السلام علیکم دوستو دوستو اس ویڈیو کے اندر بائی یوزنگ اے آئی اپنی سمپل پورٹریر پکچرز کو کریں گے کارڈون اے آئی پورٹریر پکچرز میں کروار تو چل دے ہیں ویڈیو کی جانے تو سب سبینے آجانا ہے آپ نے لے نارڈو اے آئی پر اور یہاں پر ایمج جنریشن والے اوپشن پر کر لینا ہے کلیک اس کے بعد آپ کو کافی سارے پر ایمج سکرہ دکھائی دیں گے آپ نے سب کو کرنا ہے اگنور اور ایمج گائیڈنس والے اوپشن پر آ کر کرنینا ہے کلیک تو اس کے بعد آپ کو یہ والا اوپشن ہے جب ٹرن اوپ ملے تو اسے آپ نے کرنینا ہے ٹرن اون اور یہاں پر کرنینا ہے اپنی پکچر اپلوڈ میں نے بھی پکچر اپلوڈ کر لی اور اس کے بعد جو ہے میں نے ایک چھوٹا سا پر اوپ بھی اس پکچر کے لحاظ سے لکھ لیا ہے باقی آپ نے کچھ اور بھی سائٹنگ کرنی ہے یہ والا جو ریل فوٹو والا اوپشن ہے اسے آپ نے بند کر دینا ہے اور یہ والا اوپشن ٹرن اون کر دینا ہے اس کے بعد یہاں سے آپ نے کچھ بزیر سائٹنگ کرنی ہے جیسے کہ 3D اینیمیٹل سٹائل والا اوپشن پک کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے کافی سارے اوپشن کے اندر سے فوٹو گرافی والا اوپشن آپ کے سلیک کر دینا ہے باقی آپ الیلسٹریشن اور 3D سٹائل اور سکیچ والا آپشن بھی کلک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے سارا کچھ کرنے کے بعد یہاں پر کرتے ہیں جنریٹ پر کلک تو جنریٹ پر کلک کرنے کے بعد ہمارے ساونے جو پکچرز ہیں وہ بن کے آ جائیں گی اگر یہ والی پکچر آپ کی فوٹو کے لحاظ سے بلکل سیم تو سیم بن جائے تو بہت بہتر ہے اگر یہ نہ بنے تو آپ نے ان میں سے ایک پکچر جو ہے وہ کر لینی ہے داؤنلوڈ میں یہ والی ڈاؤنلوڈ کر لوں گا میرے لحاظ سے تو بھی سیم بنی ہے باقی میں ایک ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں تو یہاں والی اس والی ویب سیٹ پر آ کر یہاں پر آپ نے کر دینا ہے وہ جو پکچر بھی ڈاؤنلوڈ کریں گی اسے اپلوڈ اور یہ آپ کی ریل پکچر ہے دونوں کو اپلوڈ کر کے فیس ویپ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے جو پکچر بن کے آئے گی وہ کچھ اس لیے گی یہ آپ کی ریل پکچر اور جو کارٹون سرائٹ پکچر ہے دونوں کا مکسٹر ہوگی تو اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں باقی میرے کیس میں تو یہاں پر ہی بلکل ٹوٹ جو ہے ایمیج میرے لحاظ سے بن کر آ گئی ہے تو میرے لیے یہی بہتر ہے میں اسی کو ہی ڈاؤنلوڈ کر لوں گا ان میں چار اپشنز ہوں گی ان میں سے کوئی نہ کوئی پکچر جو ہے وہ آپ کی ریل پکچر کی جیسی بلکل بن کے آ جائے گی باقی آپ یہاں سبھی بنا سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ